بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مساء الخیر جی ویورز امید ہے کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں ویورز آج میں آپ کو کراچی کی جس عمارت کے بارے میں بتاؤں گی اس کا نام ہے دہ میکس ٹینسو ہال این لیبری جی ہاں ویورز یہ بہت ہی پرانی اور تاریخی عمارت ہے یہ ایمیجینہ روٹ میں واقعہ ہے اور یہ اپنے آپ میں ایک پوری تاریخ رکھتی ہے تو یہ بارس یہ بات ہے سن اٹھارہ سو چیاسی کی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اٹھارہ سو پیسٹ میں فیر ہال بن چکا تھا لیکن کیونکہ وہ لائنز ایڈیا میں بنایا تھا جو کہ پرانے شہر سے تھوڑا سے ہٹ کے نئی عبادی بسائی گئی تھی اور وہ خاص علاقہ بنا تھا انگریز فوج اور ان کی فیملیز کے لیے اور وہاں پہ کیونکہ یہ فیر ہال ایک ٹان ہال کے طور پہ مانا جاتا تھا اس وقت مشہور تھا اس حوالے سے لیکن یہاں کے نیٹیفز وہاں نہیں جا سکتے تھے تو اٹھارہ سو سارٹ میں تو یہ آپ کی نیشنلیسٹ موپمنٹ سٹارٹ ہو چکی تھی جو بات میں بہت زور پکڑتی گئی اور یہاں کراچی کے لوگ بھی یہ ڈیمانڈ کرنے لگے کہ ان کی ایڈیوکیشن ان کی کلچل ایکٹیویٹی کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے میکس ڈینسو انہوں نے یہاں کے لوگوں کے لیے یہ لیبری بنوائی جو کوپریشن ہیں انہوں نے اس امارت کے لیے زمین توفے کے طور پہ دی یہ امارت دو منزلہ ہے اور اس کے اوپر والے منزل پہ مین ہال بناوا ہے جبکہ نیچلی منزل پہ دو ہال بنے ہوئے ہیں جو ایک لیبری کے لیے اور ایک ریڈنگ روم کے لیے استعمال ہوتا تھا تو ویورز یہ جو بیلڈنگ ہے اس کے جو آرکیٹیک تھے اس وقت کے منزل پلٹی کے جو چیف انجینئر تھے جیمز سٹریچن جنہوں نے ایمپریس مارکٹ کو بھی ڈیزائن کیا تھا انہوں نے ہی اس امارت کو ڈیزائن کیا اور اس امارت کی جو سٹون ہے وہ سینڈ سٹون ہے لوکل گزری کا جو بہت ہی مضبوط اور پائیدار ہوتا ہے تو ویورز یہ اس وقت کراچی کے لوگوں کے لیے پہلی لیبری بنی تھی یہاں پہ کلچر ایکٹیویچیز بھی ہوتی تھی اور کافی سالہ سال اس امارت نے لوگوں کو بہت فیصل ایج کیا ہے اب اسے ہیریٹیش کا درجہ دے دیا گیا ہے اور آج کل اس کی منٹیننس کا کام ہو رہا ہے تاکہ اس کو واپس اس کی اصلی حالت میں لائے جا سکے ویورز ہمیں چاہیے ہمیں اپنے قومی ورثے کی حفاظت کریں ان کی قدر کریں تاکہ ہم اس کو اپنی پیچھان بنا سکیں تو ویورز یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ امارت کے سامنے والی حصے پہ ایک گھریال لگی ہوئی ہے وہ گھریال اس وقت کے لوکل پارسی راو صاحب رام داس مورا جی نے توفے کے طور پر دی تھی اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ اٹھارہ سو کتابیں بھی ڈونیٹ کی تھی اس کے علاوہ ایک خوجہ کمیونٹی تھی جنہوں نے بارہ سو کتابیں اس وقت لیبری کو ڈونیٹ کی تھی اس طرح یہ لیبری اس دور میں بہت ہی وہاں کے لوگوں کے لیے کارامت تھی اور لوگ اس سے مستفید ہوتے تھے تو ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل ایکن پہ کلک کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو فوری طور پر مل سکے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی ماہ السلام